اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سٹوڈیو سے نکل کے اب میں دوبارہ ایک دفعہ اسلام آباد کے اندر آگیا ہوں اور یہی سے انشاءاللہ اگلے دو تین دن جو ہے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گا بڑی امپورٹن خبریں ہیں جناب خیبر پختونقہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لئے جو زلزلہ آیا ہے اس کے جھٹکے رات گئے تک محسوس کیے گئے پرویز خٹک صاحب نے ایک بڑا امپورٹن انٹیویو دیا ہے کچھ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور کچھ اور بھی امپورٹن خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے دو سو اٹھاونوی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے آر بی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو کے اندر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں فورم کو حکومت کے اقتصادی بحالی کے منصوبے اور خصوصاً نئی تشکیل دی جانے والی فسلٹیشن کانسل زراعت کانکنی مادنیات اور دفاعی پیدوار کے شعبیں فوج کے قدار کے بارے میں آگاہ کیا اور جو امپورٹنڈ لائن تھی جو پریس لیس کے اندر آئی ہے وہ اس میں لکھا ہوئے کہ جی شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے اقدامات کی ہر ممکن تقنیقی اور انتظامی معاونت فراہم کی جائے گی سو یہ ایچ سیلف ایکچولی یہ جو لائن ہے یہ وہ جو سیم پیج والی بات ہے یہ اس سلسلے میں میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ ہے اور آئیم پریڈی شور کہ اس کو بڑے غور سے جو ہے وہ شباشری صاحب نے بھی پڑا ہوگا کہ بڑی زبدست قسم کی لائن جو ہے وہ آئیس پی آر کی اسپریس لیس کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے باقی دیشتگردی کے خطرے کے خلاف مادر وطن کے دفاع میں بہادر سپائیوں کے سلسل قربانیوں کو زبدست قراج تحسین پیش کیا گیا اور کانفرنس میں شرکہ کو داخلی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی تو لیکن یہ جو حکومت کے حوالے سے جو لائن تھی میرا خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا جی اس کے علاوہ اب آجیں پرویز خٹک صاحب نے جناب جو نئی جماعت بنائی ہے اس سلسلے میں کافی ڈیویلپنٹس ہوئیں پاکستان تحریک انصاف پارلمنٹیوینز یہ اس نام سے جو ہے وہ جماعت بنی اچھا آئیرنی ہے اس کے اندر ایک بڑی مزے کی آئیرنی ہے کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹس جو ہے وہ بنی تھی اور اس کا بھی جو کام تھا وہ اسی طرح ایک کنگز پارٹی کے طور پر بنائی گئی تھی اور فیصل صالح حیات صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ان سے یہ کام جو ہے اس وقت کروایا گیا تھا اب اس مرتبہ جو ہے وہ یہ نیا کام جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے ہاتھ میں آیا ہے تو اس میں جو علامیہ انہوں نے پہلا اپنا علامیہ جاری کیا ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی دس سال سے حکومت کرنے والی پارٹی صوبے کی سیاست سے آؤٹ ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ میں نئی سیاسی پارٹی کا قیام عمل میں لائے گیا پارٹی کا نام پاکستان تحریکہ انصاف پارلیمنٹیوینز ہے سینئر سیاست نام پرویز خٹک کو نئی پارٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے سابق وزیراعلہ کے پی محمود خان سابق وزراء اور درجنو اور کان پارٹی میں شامل ہو گئے نئی پارٹی میں گزشتہ حکومت سے وابستہ ستاون سے زائد عراقین اسیمبلی شامل ہیں یہ جو ستاون سے زائد عراقین اسیمبلی شامل ہیں اس کے اوپر ابھی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں ابھی تھوڑی درمے میں بات کرتا ہوں پی ٹی آئی پارلیمنٹیوینز میں مزید شملیوتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے نئی پارٹی کا قیام سانے نو مہی پر پی ٹی آئی میں اختلافات اور اتجاز کی صورت میں سامنے آیا ایپی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام اور پارٹی کی قیادت نے مسترد کر دیا ہے تو سانے نو مہی پر محبب وطن سیاستدانوں نے پی ٹی آئی سے رہیں جدا کر لیں یہ بیسیکلی وہ پریس لیس تھی جو جاری کی گئی ہے پرویس کھٹک صاحب نے جو ہے وہ ایک انٹیویو بھی دیا ہے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسی اس جماعت کا اعلان ہوا اور مختلف نام جو فلوٹ ہونا شروع ہوئے تو اس کے اندر تردیدیں آنا شروع ہو گئیں ساتھ ہی کہ نئی جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم تو اس پارٹی کے اندر شامل نہیں ہیں اس میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ تردید وغیرہ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی اس میں سے نو افراد نے نئی جماعت میں شمولیت کے حوالے سے انہوں نے تردید کر دی میں چند نام آپ کے ساتھ میں لے رہتا ہوں سابط ڈیپٹی سپیکر محمد جان افتخار مشوانی ملک شوکت تاج محمد خان پیر مصور خان ساجدہ زلفکار انہوں نے جناب تردید کی کہ ہم پرویس کٹا کی پارٹی میں نہیں ہیں اس کے علاوہ سابق ایم پی اے سوات عزیز اللہ خان گران سابق ایم پی اے اپٹاوات قرندر خان لودی سابق رکنے اسمبری لوردیر آزم خان انہوں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ تردید جاری کر دی جو سابق وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ان سے بھی ہم نے خود کنفرمیشن کی انہوں نے بھی تردید کی کہ میں جو ہے وہ پرویس کٹاک صاحب کی پارٹی کے اندر نہیں ہوں پرویس کٹاک صاحب نے اس کے بعد مہر بخاری صاحبہ کو جو ہے وہ ایک بڑا طویل انٹرویو دیا تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ لمبا ایک انٹرویو تھا اس کے اندر انہوں نے فرمایا جی کہ سوال ان سے ہوا کہ یکم جون کو چیورن پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا تھا کہ میرے دو سینئر ترین ممبران جو میری مذاکرتی ٹیم کا حصہ ہیں ان کو ایک میٹنگ کے لیے بلائے گیا تھا اور اب ان کو غیر قانونی طور پر ڈیٹین کر لیا ہے سیف ہاؤس میں اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے جماعت چھوڑ دی کیا واقعی آپ کسی بلائے پر گئے تھے کسی اور مقصد کے لیے اور پھر آپ کو ڈیٹین کیا گیا جس طرح یہ ٹویٹ کہہ رہی ہے مہر بخاری صاحب نے یہ سوال کیا پرویس خٹک صاحب نے کہا نہیں چونکہ ہمیں عمران خان نے اجازت دی تھی کہ میری طرف سے آپ بات کریں تو ہم بات کرنے گئے تھے جس کا ہوا بن گیا ڈسکشن ہوئی اور جب ہمیں حقیقت پتا چلی کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے تو ہم نے اپنا فیستہ کر لیا تھا کہ ہم انتشار نہیں چاہتے جمہوری ملک ہے اس ملک میں ہم سیاست کرنے آئے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں اور چار دفعہ میں موقع ملا کہ الیکشن ملے مہران تھا کہ الیکشن ہم چاہتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تو اس کے پیچھے راز کیا ہے میں نے یہ سوال پاکستان کے عوام پر چھوڑ دیا ہے کہ کیسی سیاسی پارٹی ہے کہ چار موقع ملے اور اس نے اس کو قبول نہیں کیا اچھا اس میں واقعی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پرویس کھٹک صاحب کو تو ایکشلی مذاکرات کرنے کے لئے بھیجا تھا اور خان صاحب نے جو ہے اس وقت ٹویٹ کر بھی دی تھی یہ بات کہ جی ان لوگوں کو ڈیٹین کر دیا گیا اور ایکشلی ان کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں تو یہ پرویس کھٹک صاحب کا جو اس سلسلے میں بیان ہے نا وہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جی میں گئے اور میرے جا کے آنکھیں کھل کے میرا ضمیر جا گیا اور میں نے وہاں جا کے دیکھا اوہ اینجو ہو رہا ہے تو اچھا نہیں نہیں ہم مطلب جن کو آپ نے ایکشلی مذاکرات کے لئے بھیجا تھا وہی جو ہے پلٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو اب پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ مزید رہنا نہیں ہے ایون دو اسد کے اثر جو ہیں وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی شامل ہے تو دس سیمڈ ویری سٹرینج آہ کمنگ فروم پرویس کھٹک میں دو ان کی بات کے اندر جو بات سمجھ نہیں آتی تو آگے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی راز تھا کہ وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے ورنہ اب تک الیکشن ہو چکا ہوتا وزیراعظم بن چکے ہوتے یہ نو مئی بھی نہ آتا لیکن میرا خیال ہے وہ ملک میں انتشار چاہتے تھے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ادھر رہنا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے یہ فیصلہ ہم نے خود کیا ہے اچھا اس کے اوپر آہ یہ جو راز ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ راز کیا ہے کہ جی آہ اس سلسلے میں یہ امران خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ ملتی تھی لیکن امران خان صاحب الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے اس کی کیا وجہ تھی غریضہ فاروقی صاحبہ جو انکر پرسن ہیں وہ میرے پروگرام کے اندر کل رات کو آئی ہی تھی انہوں نے آہ کلیم کیا انہوں نے کہا کہ جی وجہ اس کی یہ تھی کہ آہ یہ جاتے تھے آہ ساری مذاکرات ہو جاتے تھے دو تین دفعہ اس طرح ہوا مذاکرات ہو جاتے تھے یہ خان صاحب کے پاس جاتے تھے اور خان صاحب جا کے جو ہے نا وہ بشرا بی بی سے بات کرتے تھے اور بشرا بی بی جو ہے وہ اپنا آہ وہ آہ جو آہ عملیات وغیرہ اور جو جو زائچہ وغیرہ یا پتہ نہیں کیا کس طریقے سے جو ہے وہ نکالتی تھی اور وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں یہ موقع نہیں ہے آپ کے لئے الیکشن کروانے کا اور خان صاحب پھر ٹل جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں آہ ابھی الیکشن نہیں ہو سکتا ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے یہ غریضہ فاروقی صاحبہ نے کلیم کیا کہ یہ ایکچولی بشرا بی بی جو ہے وہ ان کو کنونس کرتی تھی آسا جی اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ آپ پی ٹی آئی چیئرمن کی مذاکرتی ٹیم کا حصہ بن کر ہی مذاکرت کرنے گئے تھے تو وہاں اس ملاقات میں آپ کو ایسا کیا دکھا دیا کہ آپ نے باہر نکل کر پارٹی مزیشنز ہی چھوڑ دی انہوں نے کہا وہی وہاں بات ہوئی کہ ہم نے خان صاحب کو کئی موقع دیئے خان صاحب مانتے ہی نہیں ہیں تو کیا مذاکرت کریں پھر اس کے بعد ہم چلے گئے اور پھر میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں صدارت چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ جو سوچ ہے اس کے ساتھ میں نہیں چل سکتا یہ فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا میں بیس دن الگ رہا اور بہت سوچا ہیں وہ پہلے بھی الیکشن جی چکے ہیں پی ٹی آئی کو غلط فہمی ہے یا غرور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جاتا ہے تو انہیں فرق نہیں پڑتا ہمارا تو ایک ورکر چلا جائے تو ہمیں نین نہیں آتی تو یہ کیسے لوگ ہیں ان کو کسی کا خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنی خدمت کی اور یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں مجھے وزیراعلا بنا کر چیئرمن طریقہ انصاف نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا میرے بغیر یہ حکومت بنائی نہیں سکتے تھے جب میں نے پارٹی کو کامیاب کیا تو ہمیں سائیڈ لائن کر دیا تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسی کو یہ آگے بڑھنے نہیں دیتا لیڈرشپ بنانے نہیں دیتا بس میں ہی میں ہوں غرور کا اللہ ہی حساب لے گا پھر ان سے سوال ہوا کہ کتنی سیٹے لے لیں گے آپ انہوں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ سکتا مہینہ ڈیڑھ مہینہ جلسے کروں گا پارٹی کو آگے لے کے جاؤں گا آپ کو خود نظر آ جائے گا انشاءاللہ یہاں پر تو بس میں ہی ہوں میں ہی ہوں تھا اس میں اس میں ہوں کو ہم انشاءاللہ شکست دیں گے یہ بیسکلی عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو میں میں کا جو چکر ہے اس کو ہم جو ہے وہ شکست دیں گے پھر ان سے سوال ہوا کہ جہنگیر ترین پارٹی میں کیوں نہیں گئے آپ ان کی پارٹی میں کیوں نہیں گئے تو خٹک صاحب نے کہا کہ جی میرے صوبے کے لوگ کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں تھے طریقین صاحب والے سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ آگے آتے ہو تو ہم ساتھ دیں گے کسی اور پارٹی میں جانے کو ہم تیار نہیں پھر ان سے سوال ہوا آپ نے جو لسٹ جاری کی ہے ان میں سے کئی رہنماؤں نے تو تردید کر دی ہے جوائن کرنے کی خٹک صاحب نے کہا لسٹ تو میرے پاس ہے یہ لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہے لسٹیں بنا کر کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے لسٹ میرے پاس موجود ہے مجھے پتا ہے کہ کون ہے ہمارے ساتھ تو ان سے سوال ہوا کہ تو سر یہ لسٹ غلط ہے تو آپ کے پاس جو لسٹ ہے اس میں کتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا میں میں نے یہ لسٹ نہیں دیکھی میرے پاس بیس پچیس لوگ ایسے بھی ہیں جو کمیٹمنٹ کر چکے ہیں کسی نے دس دن مانگے ہیں کسی نے پندہ دن مانگے ہیں آپ مہینے ڈیڑھ میں دیکھتے جائیں لائن لگتی جائے گی اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا اس کا مطلب ہے اسے کیونکہ دیکھئے جب لانچنگ ہوتی ہے نا کسی بھی پارٹی کی لانچنگ ہو فور ایکزامپل میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کی لانچنگ ہوئی پرل کونٹرینٹل لاہور کے اندر اس میں فواد چودری بھی بیٹھے ہوئے تھے علی زیدی بیٹھے ہوئے تھے عمران اسمائیل بیٹھے ہوئے تھے مولوی محمود بیٹھے ہوئے تھے اور بھی اون چودری نومان لگڑیال روکڑی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ فردوس آشی قوان یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان سب لوگوں میں سے دو تین لوگ جائیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں عمران اسمائیل آپ کو نظر نہیں آرہے علی زیدی آپ کو نظر نہیں آرہے فواد چودری آپ کو نظر نہیں آرہے سو یہ انصر جو ہے نا یہ تو اس کو بالکل بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ دھکا سٹارٹ کے ساتھ کام ہوا ہے اس تقام ہے پاکستان پارٹی کے اندر بھی اور یہ پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرینز بھی میں نے لاکھ آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم لوگ تو بڑے دلو جان کے ساتھ جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ ہیں ایسی بات نہیں ہے لوگوں کو دھکے کے ساتھ جو ہے لائے گیا دوسری بات یہ کہ آج اگر پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرینز کا لانچ تھا تو اس لانچ کے موقع کے اوپر تو ایکچولی ان کو زیادہ سے زیادہ سٹرنجھ شو کرنی چاہیی تھی زیادہ سے زیادہ نمبر شو کرنے چاہیی تھی لیکن اگر آپ دو تین دن سے جو میں ویلوک کر رہا ہوں میں اس کو اندر بار بار آپ کو یہی بات پین پوائنٹ کر رہا ہوں کہ پرویس کھٹک صاحب نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اوور سیل کرنے کی کوشش کی ہے اوور ہائپ دینے کی کوشش کی ہے کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں یہ سٹارٹ ہوئے تھے ایٹی فائیب سے پھر ایٹی فائیب سے کم ہو کے ففٹی سیون ہو گیا پھر ففٹی سیون سے الٹیمیٹلی اب جو بندے نظر آ رہے ہیں وہ بیس پچیس نظر آ رہے ہیں سو آئی ڈون نو مطبع آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ دھکے جو ہیں مزید پڑے ہیں اور اور لوگ بھی جو ان کی پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں لیکن لانچنگ جو تھی نا وہ میری نظر میں ایک بڑی مٹھی لانچنگ تھی اور خاص طور پر اگر آپ کی لانچنگ کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر لوگ تردیدیں نکالنا شروع کر دیں جس طرح نو لوگوں کی تردیدیں آگئیں کہ جی ہم ان کی پارٹی میں نہیں ہیں شاکت یوسف زہی نے بھی کہا کہ میں پارٹی میں نہیں ہوں اصد کیسر غائب ہیں شاہ فرمان سابق گورنر خیبر پختونخواہ وہ غائب ہیں تو بہت سے ایسے نام جو ہے مراد سعید کہیں پہ نظر نہیں آئے مراد سعید تو خیر ویسی انڈرگراؤنڈ ہوئے میں اس کے علاوہ ترکعی جو برادرز ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آئے جو سب سے بڑا نام اگر کوئی ان کے ساتھ نظر آیا تو وہ محمود خان تھے سابق وزیرالہ اور میں دوبارہ وہی بات کہتا ہوں کہ محمود خان جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے پیچھے عمران خان نے یہ محمود خان اور عثمان بزدار کے پیچھے بڑی لڑائیاں مول لیں اور اپنی پارٹی کے اندر جو ہیں وہ لوگوں کا اختلاف لوگوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ انہوں نے برداشت کی لیکن جب کرنچ ٹائم آیا تو یہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے اچھا اب اس کے علاوہ میں تب خٹک صاحب سے اور سوال ہو رہنے کا دو لوگ جیل سے نکل اگر آپ کی پارٹی میں آئے تو کیا یہ سہولت سب کے لیے وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دو لوگ جیل میں تھے اور یہ عدالت سے سیدھا جو ہے آپ کی پریس کانفرنس میں آگئے انہوں نے کہا جی ان کو عدالت نے بیل دی ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو وزیراللہ خیبر فختونخواہ بنایا جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا میں اپنی محنت پر یقین رکھتا ہوں پھر ان سے سوال ہوا جی نو مئی کے واقعات سے آپ نے لوگوں کو روکا اس بات کو ایک ثبوت ہے انہوں نے کہا میں نے کئی تو گوڈ آنسر ایکچولی پولیٹیشن تو فرنکلی سپیکنگ اپنی اوپننگ دیکھتا ہے نا جس جب فر اگزامپل ایک چودی شجاعت حسن چودی پرویز رائی جب پرویز مشرف کا دور تھا انہوں نے موقع دیکھا انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ نواز شریف جو ہے وہ میدان چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ خود تو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پاس ایک opportunity آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تو جب ہمیں موقع ملنا چاہیے تھا 97 کے اندر تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ وزیرالہ بنا دیا تو اب اگر ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم ٹاپ تک جا سکتے ہیں اور مسلمی کاف بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑے ہم بھی موقع لیں گے تو پاکستان کے اندر جو ہے ماضی کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ بنی ہیں میں در فیصل صالح حیات کا جس طرح میں آپ کو مثال دے رہا تھا اس طرح اور فاروق ستار جب علتہ حسین کا سارا معاملہ ہوا تو یہی فاروق ستار اور یہی خالص مقبول صدیقی یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے موقع دیکھا کہ چلیں جی اب لیڈرشپ سمالنے کا ٹائم ہمارے پاس آیا تو ہم کیوں جانے دے تو موقع دیکھ کے ہوا دیکھ کے جو ہے فیصلہ ہوتا ہے اب ضروری نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ نے جو فیصلہ لیا ہو وہ فیصلہ سیدھا بھی پڑ جائے کبھی کبھار غلط اور پٹھا بھی پڑ جاتا ہے مطلب کاف لیگ کو آپ دیکھ لیجئے نا کاف لیگ بنائی تو گئی پرویز مشرف کے دور میں بنائی تو گئی لیکن جب پرویز مشرف لیفٹ رائٹ پہ ہوئے تو وہ کاف لیگ جو ہے اس میں ساری پھوک نکل گئی انڈ میں مطلب ہے آپ گنتی کے اوپر لوگوں کے گنت سکتے ہیں جو پارٹی کی صورتحال بن گئی تو پرویز خٹک صاحب نے اپنی سیاسی کریئر کے حوالے سے ایک ایک رسک تو لیا ہے لیکن یہ رسک ڈیویڈنٹس دیتا ہے فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہ آنے والا وقت بتائے گا میں اس کے اوپر صرف یہ اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے صرف میں دو چار چیزیں اس کے اوپر میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط فہمی ہے اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ جی پرویز خٹک کے جانے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کوئی بہت بڑا ڈنٹ لگ جائے گا ڈنٹ ہے no question about it میں ڈنٹ بھی نہیں کہوں گا میں scratch کہوں گا کہ چیزیں آپ یہ بالکل ایک scratch ہے اور لیکن خیبر پختون خان میں عمران خان صاحب ایک بہت مقبول لیڈر ہے بہت مقبول لیڈر ہے میری نظر میں پاکستان کے اندر سب سے اگر ان کی مقبولیت ہے تو وہ خیبر پختون خواہ کے اندر ہے اور وہ اب سے نہیں ہے مطبعہ نو سال پاکستان طریقہ انصاف کی وہاں پہ حکومت رہی ہے اور پرویز خٹک ہوں یا محمود خان ہو وہ عمران خان صاحب نے جس کے اوپر انگلی رکھی وہ وہاں پہ successful ہو گیا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرویز خٹک کا کوئی ہاتھ نہیں تھا پرویز خٹک نے ایک بڑا important role ادا کیا لیکن پرویز خٹک کے ساتھ دوریاں جو ہیں وہ 2018 سے ہی شروع ہو چکی ہوئی تھی پرویز خٹک جو ہے وہ اس وقت comfortable نہیں تھے ان کو وزارت دفاع کے اندر adjust کر دیا گیا لیکن وہ اس میں comfortable نہیں تھے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک خبر دوں کہ علیم خان صاحب کے پاس ایک میسج پڑایا ہے جو پچھلے دن انہوں نے سلیم صافی صاحب کو انٹیویو دیا تھا تو اس کے اندر اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا تھا وہ میسج میں نے خود بھی پڑایا ہے علیم خان صاحب نے ایک دفاع فون پہ اپنے مجھے خود وہ عمران خان صاحب کا وہ میسج دکھایا تھا تو اس کے اندر discussion یہ ہو رہی تھی کہ جی محمود خان کو جو ہے وہ کیوں وزیرالہ بنایا گیا یا عثمان مزدار کو کیوں وزیرالہ بنایا گیا تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے علیم خان صاحب کو میسج کیا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ پرویس خٹک کا کیا ہوا تھا دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ کے دمیان وہ معاملہ یہ تھا کہ پرویس خٹک نے خان صاحب کی باتیں ماننا چھوڑ دی تھی مطلب ہے ڈریکٹلی نہ کر دیتے تھے وہ ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ میں نے پرویس خٹک کو وزیرالہ بنایا لیکن پرویس خٹک بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرانگ ہو گیا اور اس نے اپنی لوبی جو ہے وہ بہت زیادہ تیار کر لی ہے تو لوبی ٹھیک ہے پہلے تو تھی ہی لیکن آبیسلی جب آپ ایک وزیرالہ بنتے ہیں آپ کے پاور آتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ اپنے پر شر جو ہے وہ اور بھی پھلانا شروع کر دیتے ہیں تو پرویس خٹک صاحب کا ڈیفرنٹلی یہ جو بھی انہوں نے قدم اٹھایا ہے ٹھیک ہے پاکستان طریقین صاحب کو جھٹکا لگے گا لیکن عمارت نہیں گرے گی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان طریقین صاحب کی عمارت اس کے اوپر گر جائے گی ظاہری بات ہے چند تنزیہ کار مجھ سے اس بات کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ unless اور until آپ نے بلے کوئی سیدھا سیدھا بیلٹ پپر سے آپ نے ہٹا دیا اور پاکستان طریقین صاحب کو جو ہے وہ آپ نے کھیلنے ہی نہ دیا گیا تو that's a different debate میں اس میں نہیں جا رہا لیکن اگر کھل کے آپ نے کھیلنے دیا اور free and fair elections آپ نے کروائے تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے خیبر پختون خواب میں ابھی بھی ایک بہت strong جماعت ہے میں بالکل اس کے اوپر میری جو اپنے analysis ہیں جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے میں اس کے اوپر پوری طرح جو ہے اس بات پہ یقین کرتا ہوں اور ابھی بھی بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پی ٹی آئے کو چھوڑ کے کہیں پہ بھی نہیں جا رہے عمران خان صاحب ایکچولی عدالت میں پیش ہوئے وہاں پہ صافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ان سے سوال ہوا کہ پرویز خٹک نے نئی جماعت بنا لی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ تو خان صاحب نے کہا good luck اچھا ہے زیادہ جماعتیں ہونی چاہیے اچھا ہے پھر ان سے سوال ہوا کہ چودی پرویز الہی کی رہائی پھر ممکن نہیں ہوئی ان کو نظر بنگ کر دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا پرویز الہی نے جو سٹینڈ لیا ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں میں تو حیران ہوں جن کو اپنی پارٹی میں نظریاتی سمجھتا تھا وہ ایسا پریشر نہیں لے پائے اور جو باہر سے آئے ہیں وہ اس طرح کا سٹینڈ لے گئے ہیں پھر ان سے سوال ہوا کہ عوامی حلقے کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کا معایدہ ہوا ہے وہ عوامی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط تھے آپ نے بھی تو اس پر دستخط کیے ہیں کیا کہیں گے آپ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے سائن اس لئے کیے ہیں کہ اگر ہم سائن نہ کریں تو پاکستان ڈیفورٹ کر جائے گا ڈیفورٹ کا مطلب لوگوں کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ جتنی بھی آج مہنگائی ہے اس سے دگنی ہو جائے گی حالہ حالہ کہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ملک کے لیے ہم نے سائن کیا ہے اچھا اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے چند کیسز کے حوالے سے بھی کہ کل most probably ابھی تک جو آخری اطلاعات میں نے چیک کی تھی ابھی تک تو کل اسلامباد ہائی کورٹ میں توشا خانہ کے حوالے سے جو پاکستان طریقین صاحب یا عمران خان صاحب جو stay order مانگ رہے ہیں وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے کل most probably اس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی دوسرا ایک اور جو important معاملہ ہے جو نیچے trial court کے اندر یہ جو معاملہ چل رہا ہے توشا خانہ کا اس میں election commission اور پاکستان نے جو ہے وہ دو گواہ پہلے رکھے ہوئے تھے پانچ مزید گواہ جو ہے انہوں نے پیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی اس کیس کے اندر trial court میں لیکن اس درخواست کو election commission اور پاکستان نے رد کر دیا بظاہرین یہ امران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر تو لگتی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ پانچ گواہ پیش ہو جاتے ان کو بھی شامل کر لیا جاتا تو یہ کیس مزید طول پگڑ سکتا تھا لیکن اب صرف دو گواہ جو ہیں وہ پیش ہوں گے so this means the case is going to proceed very fast اور یہی ایک سب سے بڑا جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی والا case ہے امران خان صاحب کے لیے جس میں ان کی نااہلی ہو سکتی ہے مطبع اگر جتنی جلدی اگر یہ گواہیاں ہو گئیں اور جتنی جلدی اس case کی proceeding ختم ہو گئیں تو پھر فیصلہ بھی جو ہے اتنی جلدی آئے گا اور فیصلہ اگر آ گیا تو نااہلی بھی اتنی جلدی ہو سکتی ہے اگر ظاہری بات ہے with this disclaimer کہ اگر وہ امران خان صاحب کے خلاف آتا ہے so in a way short term میں امران خان صاحب کے لیے اچھی خبر لیکن long term یہ ہے کہ یہ case جو ہے وہ اب لمبا نہیں چلے گا بلکہ جلدی جو ہے وہ آہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے تو یہ جناب اب تک کی updates کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ